اسلام علیکم دوستو میں ہوں زہین بزدار ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو برڈز کا ڈائٹ پلین دوں گا یعنی کہ ویکلی ڈائٹ پلین جس میں آپ اپنے برڈز کو مختلف قسم کی خوراکیں دیں گے اپنے برڈز کو ایک ہفتے کا ڈائٹ پلین دوں گا کہ آپ نے ایک دن میں کیا دینا ہے دوسرے دن آپ نے کیا دینا ہے تیسرے دن آپ نے کیا دینا ہے تو اسی طریقے سے سات دن کا جو آپ کو ڈائٹ پلین بتاؤں گا اور ویڈیو کے لاس میں میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتاؤں گا ڈائٹ پلین سے ریلیٹڈ تو آپ نے جو ہے ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ جوڑے رہنا ہے تو بغیر ٹائم ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا اگر آپ میرے چینل بزدار بڑھ سیٹ اپ پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کی اس انفورمیٹیو ویڈیو کو دوستو نمبر 1 پہ جو چیز ہمارے پاس آتی ہے جو آپ نے پہلے دن دینی ہے یہ ہے ہمارا انڈا بریڈ یعنی کہ ایگ فوڈ دوستو انڈا بریڈ بنانے کا میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اس ویڈیو میں صرف 30 سیکنڈ لگیں گے بتانے میں تو دوستو یہ جو ہے آپ نے ایک ابلہ ہوا انڈا لینا ہے اپنے برڈز کے حساب سے ایک ابلہ ہوا انڈا اور اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوں گے دو رس یعنی کہ دو پاپے دوستو آپ نے دو پاپے لینے اور کوشش کرنا ہے کہ شوگر فری لیں آپ یعنی کہ اس میں میٹھا نہ ہو کیونکہ میٹھی چیز نقصان دیتی ہے برڈز کو تو آپ نے انڈے کو اور اس دو رس کو میش کر لینا ہے بلکل برابر مکس کر دینا اور اپنے برڈز کو دینا ہے تو اس میں سے اس سے آپ کے برڈز کی پروٹین کی کمی دور ہوگی آپ کے برڈز کو پروٹین ملے گا اور آپ کے برڈز تھنڈ سے بھی محفوظ رہیں گے تو پہلے دن آپ نے ایگ فوڈ اپنے برڈز کو پروائیڈ کرنا ہے تو دوسرے دن دوستو آپ نے اپنے برڈز کو دالیں پروائیڈ کرنی ہے دالوں سے مراد آپ نے اس میں کافی ساری دالیں مکس کرنی ہے اور میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پر جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے برڈز کے لیے سوفٹ فوڈ مکس بنایا جاتا ہے تو اس میں دوستو کافی قسم کی دالیں آ جاتی ہیں اس میں گندوم ہوتی ہے کالے چنے ہوتے ہیں اس میں لو بھی آ جاتی ہے اس میں مونگ کی دال ہوتی ہے اس میں جئی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے اس ویڈیو میں بتائی تھی اور ان کی مقدار بھی بتائی تھی تو آپ وہاں پر جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوسرے دن آپ نے یہ دالیں اپنے برڈز کو پروائیڈ کرنی ہے دینے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بھگو دینی ہے کم سے کم بارہ گھنٹے پہلے اور اس میں تھوڑا سا جو آپ نے سیب کا سرکہ ڈال دینا ہے اپنے برڈز کے حساب سے آپ نے بھگونی ہے اور اس میں تھوڑا سا سیب کا سرکہ ڈالیں گے اس سے فنگس بھی پیدا نہیں ہوگی دالوں کے اندر کیونکہ بھگوئی چیز میں بہت جلدی فنگس پیدا ہوتی ہے تو ان میں فنگس بھی کم پیدا ہوگی یعنی کہ پیدا ہوگی ہی نہیں اور دوسرا وہ اچھے طریقے سے نرم ہو جائیں گی تو آپ کے برڈز بڑے ہی آسانی سے کھا لیں گے اور دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک اور لازمی بات بتاتا چلوں کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ویکلی پلین جو ہے یعنی کہ فوڈ پلین جو ہے برڈز کے لیے یہ جو ہے چھوٹے پرندوں کے لیے ہے جس میں ہمارے بجیز لوو برڈ اور کوکٹیل آتے ہیں آپ نے بڑے پرندوں کا یہ پلین نہیں بنانا کیونکہ بڑے پرندوں کی خوراک تھوڑی سی الگ ہوتی ہے تو یہ صرف چھوٹے پرندوں کے لیے ہے تیسرے دن دوستو آپ نے جو ہے اپنے برڈز کو مکعی پروائیڈ کرنی ہے یعنی کہ کورن دوستو مکعی آپ اس طریقے سے پروائیڈ کریں گے کہ آپ نے جو ہے اپنے مکعی پرچیز کرنی ہے اور دودیا مکعی جو ہے پرچیز کرنی ہے یعنی کہ جو کچھی ہوتی ہے دودیا مکعی سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھی ہوتی ہے اور کافی زیادہ نرم ہوتی ہے تو آپ نے جو ہے اپنے برڈز کو وہ پروائیڈ کرنی ہے تیسرے دن دوستو اس کے کافی زیادہ فائدے ہیں اور کافی بہترین چیز ہے اور کافی سستی چیز ہے کیونکہ دس روپے میں ایک مکعی مل جاتی ہے اور ایک مکعی کے اگر آپ تین حصے کر کے اپنے تین پیرز کو دے دیں گے اور بڑی سستی پڑ جاتی ہے برڈز کے لیے تو تیسرے دن آپ نے جو ہے مکعی اپنے برڈز کو پروائیڈ کرنی ہے چوتھے دن دوستو آپ نے جو اپنے برڈز کو پالک پروائیڈ کرنی ہے اور دوستو پالک کے بڑے ہی فائدے ہیں اسے برڈز کو کیلچم بھی ملتا ہے اور وائٹیمنز بھی ملتے ہیں تو آپ نے جو چوتھے دن اپنے برڈز کو پالک دینی ہے دوستو پانچویں دن جو ہے آپ اپنے برڈز کو مٹر پروائیڈ کریں گے دوستو مٹر جو سبز مٹر ہوتے ہیں اور ہم بھی یہ جو مٹر کھاتے ہیں یہی والے مٹر آپ نے جو اپنے برڈز کو پروائیڈ کرنے ہیں اس کے بھی کافی زیادہ فائدے ہیں اور کافی زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے برڈز کو دوستو چھٹے دن جو ہے آپ نے اپنے برڈز کو لوسن پروائیڈ کرنا ہے دوستو لوسن ایک قسم کا گھاس ہے اور کافی فائدے مند ہے برڈز کے لیے جب میں نے نیا نیا شوق شروع کیا تھا تو اس وقت جو ہے میں صرف اور صرف لوسن دیا کرتا تھا اپنے برڈز کو اس کے بعد جو ہے میں نے بعد میں اپنے سینئر سے سیکھا کہ کیا کیا چیزیں جو ہے پروائیڈ کرنی چاہیے اس سے پہلے میں صرف لوسن اور باجرہ دیتا تھا اپنے برڈز کو کیونکہ فرس ٹائم میرے پاس بجیز ہی تھے تو میں جو ہے صرف لوسن پر اپنے بجیز بریڈ بھی کرائے تھے اور کافی اچھی بریڈ لی تھی میں نے برڈز سے تو لوسن کافی زیادہ فائدہ مند ہے آپ نے جو ہے برڈز کو پروائیڈ کرنا ہے تو انشاءاللہ کافی زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے برڈز کو یہ اس ویکلی پلین سے اس ویکلی جو ہے سوفٹ فوڈ پلین سے آپ کے برڈز کو کافی اچھا فائدہ ہوگا اور آپ کے برڈز جو ہے کافی اچھی بریڈ کریں گے تو دوستو میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ ویڈیو کے لازم میں میں آپ کو ایک لازمی بات بتاؤں گا تو دوستو لازمی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں علیدہ علیدہ دینے سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے ڈیلی یہ خوراکیں پروائیڈ کیا کریں اپنے برڈز کو یعنی کہ ایک ہی سوفٹ فوڈ بنایا کریں جس میں یہ تمام چیزیں شامل ہوں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو ہے انڈا بوائل کر لینا ہے اس میں جو ہے آپ نے پھر رس بھی ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں گندوم دالیں وغیرہ یہ سارا کچھ بھی شامل کرنا ہے اس کے بعد آپ سبزیاں بھی شامل کر دیں جو میں نے بتائی ہیں تو اس سے جو ہے آپ کے برڈز کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا دوستو ہر چیز علیدہ علیدہ دینے سے اچھا ہے کہ ایک ہی دن میں یعنی کہ ہر روز ساری چیزیں جب برڈز کو ملیں گی تو آپ کے برڈز شوق سے بھی کھائیں گے اور آپ کے برڈز بریڈ بھی کافی اچھی کریں گے کیونکہ دوستو خوراک پر ڈیپینڈ ہوتا ہے برڈز کی کہ برڈز کی خوراک اچھی ہوگی تب ہی برڈز بریڈ اچھی کریں گے اور اگر خوراک اچھی نہیں ہوگی تو آپ کے برڈز کبھی بھی اچھی بریڈ نہیں کر سکتے تو امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بات سمجھ آئی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ